اپیسوڈ 107 اور کیا حال چال سب بڑیا تو پینا کچھ دری کے شروع کرتے ہیں تو جیسے کی آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ جو ہمارا جان تھا نا وہ ایک بندے کے سامنے آ گیا تھا فائٹ کرنے کے لیے اور اب آن گئے اور پچھلے ویڈیو میں آپ کو کچھ بتانا بھول گیا تھا کہ اس کومپٹیشن کو شروع ہونے سے پہلے ہمیں ایک جگہ کا سینگ بتایا گیا تھا بلے جائے تو ہون کلین کو بتایا گیا تھا جہاں پر ہون کلین کا بندہ جو ایبل ریس ہے نا اسے ایک کونٹیکٹ سائن کر رہے تھے ایبل ریس کا ایک پوٹیکٹر مطلب کہ پوٹیکٹر نہیں ہے ساتھ اس کا نام اور کچھ تھا لیکن اپن پھلال کے لیے اسے پوٹیکٹر ہی کہہ دیتے ہیں ایبل ریس کا ایک پوٹیکٹر لیکن کی ڈاؤ جیان کے پائیب اسٹار کا تھا وہ یہاں پر کسی بندی کے سہارے اس کومپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے آئے گا تھا اور جو ہون کلین تھا نا اس نے اس پوٹیکٹر سے مانگا تھا کہ وہاں پر جتی بھی آتما ایک اترد ہوں گی نا وہ سارے کے ساری آتما ہون کلین کو چاہیے اس لیے وہ ایبل ریس کا بندہ بھی مان گیا چلو سو دن دیم بتا دیتا ہوں کہ بھائی جو ڈاؤ کی ورلڈ میں ٹیانگ جونگ ہوتے ہیں نا ایسا ہی جو گوڑ ورلڈ ہے نا اس میں بھی اول اف سول کی بندوں کو دو تین کٹیگری میں بھیواجت کیا گیا ہے تو جو جس کٹیگری کا بندہ اب اس بار ہمارے جیان کو مان نکلی آ رہا ہے نا وہ اس کٹیگری کا سب سے لو لیبل کا بندہ ہے بولے جائے تو جیسے نائن ٹیانگ جونگ ایک ٹیانگ جونگ ایسا ہی جو بندہ آ رہا ہے نا وہ ڈاؤ ڈی کے بولے جائے تو ڈاؤ جیان کے پائیو سٹار پر آ رہا ہے امید ہے سمجھ گئے ہوگے اور یہ بات میں پچھلی بیڈیو میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا اور اب آنگے ٹھیک ہے اب اتنے میں سین سے پروتا ہے اور ہمارے جیان کو بتایا جاتا ہے جس کے سامنے ایک ڈاؤ جیان کے ٹو اسٹار کے بینیم لیبل والا بندہ ٹھاڑا ہوگا تھا یہ بندہ چلتا ہے تو ہمارے جیان پر ایک پاورپول حملہ کر دیتا ہے ہمارے جیان چلتا ہے تو اپنی تلوار میں فلہم کو ڈالتا ہے نورمن فلہم کو ڈالتا ہے اور جو سامنے بندہ تھا نا اس پر حملہ کر دیتا ہے اب جیسی دونوں اٹیک یہاں پر آپس میں ٹکراتے ہیں نا تو دھماکہ ہوتا ہے اور ہمارے جیان اور جو بندہ تھا نا وہ دور دور کھسک جاتے ہیں جیان سمجھ جاتا ہے کہ سامنے والا بندہ ہے نا وہ بھی سٹرونگ ہے حالانکہ ہمارے جیان سوچ رہا تھا ہے کہ اسے ایک اٹیک میں نپٹا دوں لیکن جیان پھر بھی سامنے والے بندے کو ایک اٹیک میں نہیں نپٹا پاتا علاقہ ہمارے جیان نے پوری پاور کے استعمال نہیں کیا تھا اس لئے سامنے والا بندہ نے یار پایا تھا اب جیان چلتا ہے تو اس میں لگے تیری لگے تیری مچانے لگتا ہے یہ بندہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ جیان سایت اسے مار سکتا ہے کیونکہ یہاں پر مارنا کسی کے لئے بھی الاؤ تھا اگر سامنے والا انسان ہار نہ مانے تو اس لئے سامنے والا بندہ چلتا ہے تو ہار مان لیتا ہے اب پلک جپکتی چھے راؤنڈ ہو جاتے ہیں ہمارے جان کے اور ہمارے جان چلتا ہے تو چھے کے چھے راؤنڈوں کو جیت جاتا ہے اور پلک جپکتی جو دس ہزار بندے تھے ان میں سے صرف سو بندے اقلی بچتے ہیں اور پر ہمارے جان کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی جو رینکنگ ہے نا وہ ٹاپ ہنڈریڈ میں آ چکی ہے اب دن گزرتا ہے اور پر ہمیں اگلی دن کا سینگ بتا جاتا ہے اور آج وہی دن تھا جو لیول ون کا کومپریشن ہو رہا ہے نا اس کا ریجلٹ آ جائے گا کہ آج کون نمبر ایک پر آئے گا پہلے لیول میں اب جیسی ہمارے جان یہاں پر آتا ہے نا تو اسے دوبارہ سے ایک اسٹیچ مل جاتی ہے اسٹیچ جس پر پچیس نمبر لکھا ہوا تھا حالانکہ جو یوران تھی نا اسے بھی اسٹک بگرہ مل جاتی ہے اور اس کی اسٹک پر سایا اتالیس نمبر لکھا ہوا تھا اب جیسی ہی اسٹک سبی کو ملتی ہے نا تو یہاں پر دوبارہ سے کومپریشن شروع ہو جاتا ہے میدان چلتا ہے تو اس میں باری باری سا لوگ لڑتے رہتے ہیں اتنے میں یوران کا بھی نمبر آتا ہے یوران چلتی ہے تو وہ اس کومپریشن کو بھی بلے جائے تو اس پائٹ کو بھی جیت جاتی ہے اور ٹاپ پچاس میں آ جاتی ہے اب پلک جبکتری پائٹ چلتی رہتی ہیں اور یہاں پر ایک الانسمنٹ ہوتی ہے کہ اسٹک پچیز ریڈ حاضر ہو اسٹک پچیز ملو حاضر ہو اب جیسی دونوں بندے اپنے اپنے نام سنتے ہیں نا تو جان کے ہاتھ میں جو اسٹک پچیز تھی نا وہ میدان میں آ جاتا ہے اتنے میں ہمیں سامنے والے بندے کو ہی بتا جاتا ہے یہ بندہ چلتا ہے تو یہ بھی میدان میں آ جاتا ہے اب جیسی یہ بندہ ہمارے جان کو دیکھتا ہے نا تو اس کے چلے پر مسکرہات آ جاتی ہے کیونکہ اس نے جان کے بارے میں سنا تھا کی جان ایک بھی بھائٹ کو نہیں آ رہا ہے اتنے میں ہمیں سامنے والے بندے کو ہی بتا جاتا ہے جی بھی چھے بیٹل اس نے بھی لڑے تھے اور چھے بیٹلوں میں سے جی ایک بھی بیٹل نہیں آ رہا تھا اور چھے بیٹل جس نے بھی لڑے تھے نا ان چھے ہی چھے بندوں کو اس نے مات ڈالا تھا اور جی بندہ ہوتا ہے ہون کلینز ہے حلاکی اس کا جو اورہ بگیرہ تھا نا وہ ایویل ریس جیسے لگ رہا تھا ہمارے جان کو لیکن وانکی کے لوگ یہاں پر اس کے اورے کو نہیں پہچان پا رہے تھے کیوں کی جو سامنے بندہ ہے نا اس نے اپنے اورے کو ہائٹ کر رکھا تھا اب ہمارے جان سامنے والے بندے سے لڑنے کے لیے تیار ہوئی رہا ہوتا ہے تب ہی ہمارے جان کی کانوں میں آواز آتی ہے اور یہ آواز ہوتی ہے ایلڈر ڈوان پھین کی اب جیسی ڈوان پھین کی آواز ہمارے جان سنتا ہے نا تو وہ حیران ہو جاتا ہے ڈوان پھین کہتے ہیں کہ جان تھوڑا اس سے سمل کر رہنا ہے یہ بندہ مجھے ایبل ڈریس کا لگ رہا ہے اور ہو ساکے تو اس کے دماغ کے اندر جا کر جانکاری باہر نکلوانا کی یہاں پر جی کس لیے آیا ہے اب جیسی ہمارے جان دوان پھین کی سکتیوں کی آواز سنتا ہے نا تو ہمارے جان سمجھ جاتا ہے ہمارے جان کے چیرے پر مسکرہات آ جاتی ہے لیکن اس کی انفورمیشن بول جائے تو دماغ سے انفورمیشن نکال لینا اس لیے ہمارے جان کے چیرے پر مسکرہات آ جاتی ہے اب جب سامنے والا بندہ ہمارے جان کو مسکرہات ہو جائے تو مسکرہات ہوئے دیکھتا ہے نا تو وہ بھی تھوڑا حیران ہو جاتے کہ یہ بندہ مہتی خطرناک لگ رہا ہے لیکن ڈوان پھین چلتا ہے سورج ڈوان پھین نائی یہ بندہ چلتا ہے تو ہمارے جان کو مسکرہات ہوئے دیکھ کر یہ بھی مسکرہ نہیں لگتا ہے کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ آج میری ہاتھوں سے سجمہ بننا چاہتا ہے اب بھائیسہ بھی ان کی بیچ لگے تیری لگے تیری لگے تیری ہونی لگتی ہے ہمارے جان چلتا ہے تو اس سے لڑنے لگتا ہے یہ بندہ چلتا ہے تو یہ بھی ہمارے جان سے لڑنے لگتا ہے اور لگ وگ لگ وگ پانچ منٹر گجر جاتے ہیں لیکن ہمارے جان بالکل بھی سامنے والے بندے سے کب نہیں پڑھ رہا تھا سامنے والا بندہ ہون کلین کا بندہ بھی حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائیس کی پاور کیا ہے اس کی پاور تو ڈاؤ جان کی ٹو سٹار کے لولی ویل پر ہے تو بھلا میں اسے سپریس کیوں نہیں کر پا رہا ہوں اتنے میں ہمارے جان کو بتا جاتا ہے جو کہ حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ سامنے جو بندہ ہے وہ ہون کلین کا ہے کلے جائے تو گھوشٹ کینڈم کو ہم ہون کلین کہتے ہیں ہون کلین کا ہے پھر بھی اس نے ہون کلین کی ٹیکنیکیں کیوں استعمال نہیں کی ہیں ہمارے جان سمجھ جاتا ہے کہ سامنے والا بندہ چاہے ہون کلین کی ٹیکنیکوں کا استعمال کرنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے ہون کلین کی ٹیکنیکوں کا استعمال کیا تو یہاں پر وہ پکڑا جا سکتا ہے کیونکہ جو ہون کلین ہے وہ سی پین کونٹینینٹ میں استحت ہے اور سی پین کونٹینینٹ میں جو جاؤ کی ورڈ کے ساتھ کلین ہے نا وہ وہی پر استطعت رہتے ہیں ساتھ ہیں ہیں پیرات وہ وہی پر رہتے ہیں ہون کلین بھی وہی پر رہتا ہے تو جو سامنے والا جان کا اپ ومنٹ ہے نا وہ اپنی بلیک چینوں کا استعمال کرے گا نا تو وہ پکڑا جا سکتا ہے اس لیے یہاں پر جو بلیک چینوں کا استعمال نہیں کرتا اب اتنے میں یہ سامنے والا بندہ چلتا ہے ہون کلین کا تو یہاں پر ایک پاورپول اٹیک بناتا ہے اور اسی اٹیک میں ایک بالے کو چھپا دیتا ہے جو کی گوشٹ بلڈ میں اس بالے کی کیٹیگری ہے نا وہ سیکنڈ نمبر پر آتی ہے بولے جائے تو یہ بہت زندہ پاورپول بالا ہے اب جیسی یہ حملہ ہمارے جان کے اور بڑھتا ہے نا تو سبھی لوگ یہاں پر سمجھ جاتے ہیں کہ اس حملے کو ڈوچ نہیں کیا جائے سکتا یہ حملہ لگتا ہے تو سیدھا ہمارے جان میں جان کر لگتا ہے دھڑا لیکن جیسی یہ حملہ ہمارے جان میں لگتا ہے نا تو جان کی جو بوڈی تھی نا وہ الیوجینری ہوتی ہے اور یہاں سے گائب ہو جاتی ہے اب جیسی یہ بیوڈی گائب ہوتی ہے نا تو سبھی کی سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ایک سول بوڈی تھی تو بھلا یہ گائب کیسے ہو گئی اتنے میں جو بندہ تھا نا ہون کلین کے اس کے پیچھے سے ہمارے جان پرگٹ ہوتا ہے اور ایک پاورپول مکہ بناتا ہے اور اس ہون کلین بارے بندے میں جار دیتا ہے علاقہ ہون کلین جسٹرائے ہو جاتا ہے پورے جائے تو بہتی جان ہو جاتا ہے اور تو اور اس ہاتھ میں آگ بھی لگ جاتی ہے اب جیسی ہون کلین بارے بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں آگ لگ چکی ہے تو یہ بندہ چلتا ہے تو اپنے ہاتھ کو ہی کٹ ڈالتا ہے اتنے میں ہمارے جان چلتا ہے تو ایک بار اور اپنی بھولی پلیم کا پاور کو مطلب کی یہاں پر سبھی جاتے چھپاتا ہے اور تیسی سے جو ہون کلین کا بندہ ہے اس کے سینے میں جڑ دیتا ہے جس ویسے اس بندی کی ایک دم بری حالت ہو جاتی ہے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ سامنے بالا بندہ اسے مار سکتا ہے اس لئے ترنت ہار مان لیتا ہے کہ میں ہار مانتا ہوں ہمارے جان چلتا ہے تو مسکرانے لگتا ہے لیکن ہمارے جان نیچو اس کی ہولی پلیم کی تھوڑی بہت پاور ہے نا وہ اس ہون کلین کے بندے میں ڈال دیا ہے اب جان چلتا ہے تو فائنلی ٹاپ پچاس میں آ جاتا ہے اور اب اسی بیس میں جو بھی بندے آئیں گے نا ان کا مقابلہ دو تین دن بات کرا جائے گا جب تک کے لئے آپ آرام کرو اب ٹاپ پچاس بندے چلتے ہیں تجھے آرام کرنے کے لئے نکل جاتے ہیں ساتھی شاہد ہمارے جان بھی اب سین سب ہوتا ہے اور پرامیل رات کا سین بتا جاتا ہے جہاں پر اچانک ایلڈا ڈوان پھین پرگٹ ہوتے ہیں اب جیسی ڈوان پھین پرگٹ ہوتے ہیں نا تو وہ ہمارے جان کو دیکھنے لگتے ہیں ہمارے جان بھی سمجھ جاتا ہے ایلڈا ڈوان پھین یہاں پر کس لئے آئے ہیں ڈوان پھین چلتے ہیں تو بتانے لگتے ہیں کہ اس کے بارے پتا چلا ہمارے جان چلتا ہے تو بتانے لگتے ہیں کہ ہاں اس بندے سے لڑتے ہیں میں نے انوباب کیا ہے کہ وہ بندہ ہے نا سائر ہون کلین کا ہے یا پھر سول کلین کا ہے اور اس کے پاس ایول ریس کی ستیاں تو پکتا ہیں اب جیسی ہی یہاں پر دوان پھین ہمارے جان کی پاس سنتے ہیں تو وہ ہامے سے رلا دیتے ہیں دوان پھین چلتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ تمہیں ہماری مدد کرنی پڑی گی جان چلتا ہے تو منع کر دیتے ہیں کہ بھائی میں ڈاؤ جان کی ٹو سٹار کے لو لیویل بارہ بوریر بھلا میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں ایلڈا ڈوان پھین چلتے ہیں تو جان کو سمجھانے لگتے ہیں ہمارے جان چلتا ہے تو یہاں پر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور جو ڈوان پھین ہے نا وہ کسی کام کے چلتے اپنے نگرانی کے چلتے یہاں سے نکل جاتے ہیں اب اسے ایک ساتھ سین سپڑتا ہے اور پھر ہمیں تھنڈر بیلی کو بتا جاتا ہے تھنڈر بیلی میں دو لڑکیوں کو بتا جاتا ہے ان میں سے ایک لڑکی کو ساید ہم جانتے ہیں جس کا نام لوی کنگ تھا اور جو لڑکی ہمارے جان کے ساتھ آئیس این پھائر ماؤنٹین میں گئی تھی اور جو دوسری لڑکی ہوتی ہے نا اس کا نام نہیں بتایا گیا ہے لیکن جو لڑکی ہے نا جو تھنڈر سیکٹ کا لیڈر ہے نا اس کی بیٹی ہے اب لوی کنگ چلتی ہے تو اس لڑکی کو لے کر یہاں سے نکل جاتی ہے بولے جائے تو تھنڈر سیکٹ ہے نا وہ ہمیشہ اپنی پرنسس پر نظر رکھا ہوا تھا بولے جائے تو نظر رکھتا تھا اس لیے وہ کہیں پر گھومنے کے لیے نہیں جا سکتی تھی لیکن لوی کنگ چلتی ہے تو یہاں سے اندر سیکٹ کی پرنسس کو گھومانے کے لیے لے جاتی ہے اب اسی کے ساتھ سیکٹ ہوتا ہے اور ہمارے جان کو بتا جاتا ہے جان نے جو اس پورن کلین کے بندے کے اندر جو اپنی ہولی پلیم ڈالی تھی نا ہمارے جان کو اس ہولی پلیم میں کچھ حل چل ہوتی ہے اس لیے جان چالتا ہے تو تراند مخوٹا بگیرہ پیڑتا ہے اور جہاں سے اسے اپنی ہولی پلیم کے بڑے جاتا ہے تو ہولی پلیم کو محسوس ہو رہا ہے نا ہمارے جان کو وہاں کی اور ہمارے جان نکل جاتا ہے حالانکہ جان کے ساتھ دو بندے اور جاتے ہیں اب اسی کے ساتھ سیکٹ ہوتا ہے اور جو کالے کلے کا بندہ تھا نا جس کی پائٹ آج دفیر کو مطلب کہ آج سب پانچ دن پہلے ہمارے جان سے ہوئی تھی نا جس بندے کی پائٹ ہمیں اسی بندے کو بتا جاتا ہے یہ بندہ چالتا ہے تو ایک جہے پر آتا ہے اب جیسی یہ بندہ یہاں پر آتا ہے نا تو سب سے پہلے ایک سکرول کو نکالتا ہے اور کچھ منتر بگیرہ پڑتا ہے اب جیسی یہ بندہ منتر پڑتا ہے نا تو یہاں پر جو سکرول تھا نا اس میں سے ایک گشتلی پرگر پرگٹ ہو جاتا ہے اب جیسی یہ گشتلی پرگر پرگٹ ہوتا ہے نا جو بندہ تھا نا جس کی پائٹ ہمارے جان سے ہوئی تھی وہ بندہ یہاں پر جو گشلی بندہ پرکٹ ہوا ہے نا اسکرول میں سے اس بندے کو ایک اسکرول دے دیتا ہے اور جو اسکرول ہوتا ہے نا یہ تھندر کلین کا ہوتا ہے لے جائے تو جو تھندر شیکٹ ہے نا اسی کا ہوتا ہے اب جیسے یہ بندہ جو اسکرول کے اندر سے نکلا ہے وہ اس اسکرول کو دیکھتا ہے نا تو وہ بہت ہی جاندہ خوص ہو جاتا ہے بہت اچھے کہ تم نے تھندر شیکٹ کا اسکرول پرابط کر لیا اب جو بندہ چالتا ہے اسکرول والا تو یہاں سے گائب ہو جاتا ہے اتنے میں ہمارے جان کو بتا جاتا ہے جو کہ دور سے اس اب دیکھ رہا ہوتا ہے جان سمجھ جاتا ہے کہ جو تھندر شیکٹ ہے نا اس کے اندر جرور اس بندے کا کوئی جاسوز ہے اور اسی جاسوز نے اس بندے کو اب یال جس بندے نے تھندر شیکٹ کا اسکرول دوسرے بندے کو دیا ہے نا تو اس بندے کو اسی بندے نے دیا ہوگا اب جیسی ہمارے جان یہ سوچتا ہے نا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ تھندر سیکٹ کے اندر کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے اتنے میں یہاں پر ہمارے جان تھاڑا اگاتا ہے نا یہی پر جان کے دماغ میں ایک بار اور سول لوٹ کی آواز آتی ہے کہ جان ایسا لگتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر سول کلین کے بھی بندے ہیں گوشٹ کینڈم کے بھی بندے ہیں اور ایبریس کا بھی ایک پاورفل بندہ ہے اس کا مطلب کچھ بہت ہی بڑا ہونے والا ہے اب جیسی ہمارے جان سول لوٹ کی بات سنتا ہے نا تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ ہاں سچ میں کچھ بڑا ہونے والا ہے اتنے میں ہمیں اسی سامنے والے بندے کو بتا جاتا ہے چلو ہمیں سے ہون کلین کا بندہ کہیں گے ٹھیک ہے ہون کلین کے بندے کو بتا جاتا ہے جسے ہی ہمارے جان نے ہرایا تھا اب جی بندہ بھی یہاں سے نکلی رہا ہوتا ہے اس کرو اور بگیرہ دوسرے کو تھمانے کے بعد آرام صحیح کہ ہم چل انداز میں بیٹھی ہوئی تھیں اور دونوں آپاس میں بات کر رہی تھیں اور ان میں سے ایک ہوتی ہے لیونگ فین سوری لیونگ فین نہیں لیونگ لیو کنگ اور دوسرے کا نام ہوتا ہے کی پھے تو جو کی پھے ہے نا وہ تو ہے تھندر سیکٹ ہے نا اس کی لیڈر کی بیٹی اور جو لوی کنگ ہے نا تو انجل کلین ہے نا تو اس کا ایک سپریس مولا جائے تو یہ ساکہ ہے لی کلین کی نام سے تو یہ لڑکی لیو کنگ اس کلین کی ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ مہمانی کرنے کے لیے آئے تھی اب یہ دونوں یہاں پر بیٹے ہی ہوتے ہیں تب ہی جو ہون کلین کا بندہ ہے نا وہ یہاں پر آ جاتا ہے اب جیسی ہون کلین کا بندہ یہاں پر آتا ہے نا اور وہ دونوں لڑکیوں کو دیکھتا ہے تو وہ خوص ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ہون کلین کا بندہ ان میں سے ایک لڑکی کو کی پھے کو پیچان جاتا ہے یہ تو تھنڈر سیکٹ کے لیڈر کی بیٹی ہے اچھا ہوا ہے میرے ہاتھوں میں لگ گئی اسے استعمال کر کر میں تھنڈر سیکٹ کے لیڈر کو بلیک میل کر سکتا ہوں اب بھائی صاحب جیسی ہون کلین کا بندہ یہ سوچتا ہے نا تو یہاں پر ہون کلین کا بندہ چلتا ہے تو ایک پاورپول اٹیک جو دونوں لڑکیاں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی نا پاڑکی اوپر اس کی اوپر کر دیتا ہے اب ہمیں ان دونوں لڑکیوں کو بتا جاتا ہے چونکہ آپس میں لپشٹک اور کاجل کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں کہ میں ممبئی سے کاجل خرید کر لائی تھی لیکن وہ اچھا نہیں نکلا لیکن اس بار میں دلی جاؤں گی نا تو وہاں پر سے بہتی اچھی برینڈڈ لپشٹک خرید کر لاؤں گی اب یہاں پر دونوں لڑکیاں یہ بات کری رہی ہوتی ہیں تبیہ جو ہون کبیلے کے ممبر نے ان دونوں لڑکیوں پر حملہ کی آتا نا وہ حملہ ان دونوں کی بہت زیادہ پاس آجاتا ہے اب جیسے ان میں سے لوکنگ یہ محسوس کرتی ہے نا تو وہ تھوڑی حیران ہو جاتے لیکن یہ اٹیک بہت زیادہ پاس آجکا تھا اس لئے اب لوکنگ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی اب یہ اٹیک دونوں لڑکیوں میں پڑھنے ہی والا ہوتا ہے تب یہاں پر ایک بہت زیادہ پاورپول اٹیک آتا ہے اور جو ہون کبیلے کے ممبر نے اٹیک کیا تھا نا اسے ڈیجولپ کر دیتا ہے اب جیسے ہون کبیلے کا اٹیک ریسٹروی ہوتا ہے نا تو جو ہون کبیلے کا ممبر تھا نا وہ تھوڑا حیران ہو جاتا ہے کہ کون میرے بھٹے میں بیچ میں ٹانگڑانے کے لئے آ گیا یا آج وہ تنڈر سیکٹ میں میری ہاتھوں سے مرنا چاہتا ہے اتنے میں ہمارے جان کو بتا جاتا ہے جو کہ دونوں لڑکیوں کے سامنے ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے اب جیسے ہی لیو کنگ ہمارے جان کو دیکھتی ہے نا تو اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹا جاتی ہے حالانکہ لیو کنگ ہمارے جان سے پہلے ہی مل چکی ہے آئیس این پائر ماؤنٹین پر اس لئے وہ ہمارے جان کو دیکھ کر مسکرانے لگتی ہے ساتھی ساتھ تھوڑی سی پرسن بھی ہو جاتی ہے حالانکہ لیو کنگ جانتی ہے کہ جیان جرور یہاں پر اس کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لئے آیا ہے اور تو لیو کنگ نے ہمارے جان کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا کمپٹیشن میں لڑتے سامنے اس لئے لوی کنگ کو اتنی جاندہ خوشی نہیں ہوتی لیکن وہ خوش تو ہوئی جاتی ہے اب اتنے میں لوی کنگ چلتی ہے تو کی بھیتی نا اسے بتانے رکھتی ہے کہ اس لڑکی کا نام جیان ہے اور اس کی بوڑی اور سکل پر بلکل بھی ممت جانا یہ بہت جاندہ دھڑکی قسم کا بندہ ہے یہ لڑکیوں کو ترند پٹا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کا دل توڑ کر چلا جاتا ہے اس لئے اس کے پیار میں تو بلکل بھی مت پڑنا اور یہ مطلب کی جان کے بارے ہم دو چار بات بتا دیتی ہے کہ یہ ایک الپنیشٹ ہے اس کی پاور جے ہے لیکن پاور سے بھی جاندہ اوپر والے بندوں کو یہ مارس ایسا بیسا جے وہ جے وہ بتا دیتی ہے کی پھر چلتی ہے تو وہ بھی حیران ہو جاتی ہے کہ جان اس کی ایج کا ہے اور وہ ڈاؤڈی گریٹ کے بھور اسٹار والا الپنیشٹ ہے اب اتنے میں ہمیں سامنے والے بندے کو بتا جاتا ہے اب جیسی سامنے والا بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا ٹیک ڈسٹروئ ہو گیا ہے تو ہون کلین کا یہ بندہ چلتا ہے تو تھوڑا ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے اتنے میں اس کی نجر جیسی جان پر پڑتی ہے نا تو یہ حیران ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اچھا وہ تم ہو پھر کوئی نہیں ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ آج میں تمہیں بھی قیت کر لوں گا کیونکہ تمہاری جو آتما ہے نا وہ بہت ہی جاندہ خاص ہے اور اگر تمہاری آتما کو میں اپنے لیڈر کے پاس لے گیا نا تو میری لیڈر بہت ہی جاندہ خوص ہو جائیں گے اس لئے آج میں تمہیں بھی پکڑ لوں گا اب بھائی جب یہ ہے کہتی ہی سامنے والا ہون کلین کا بندہ چلتا ہے تو ہماری جان سے لڑنے لگتا ہے لگے تیری لگے تیری لگے تیری ہمارے جان چلتا ہے حالانکہ ہمارے جان کے ساتھ دو بوڈی کارڈ بھی آئے ہوئے تھے تھنڈر کلین کے لیکن وہ یہاں تک ابھی تیچ میں انہوں نے ٹانگ نگڑا آئی تھی اب جی سامنے ہون کلین کا بندہ چلتا ہے تو تین آتماوں کو نکالتا ہے اور ساتھی ساتھ اپنے سریر سے تین جنجیروں کو بھی نکالتا ہے اب جی تینوں جنجیروں میں تین آتماوں کو مکس کرتا ہے جس ویسے تینوں کے تینوں جنجیریں چلتی ہیں اب جی تینوں کے تینوں جنجیریں چلتی ہیں ہمارے جان کی اور تیجی سے آنگے بڑھنے لگتی ہیں اب جب ہمارے جان تینوں جنجیروں کو اپنی اور آتا ہوا دیکھتا ہے تو جو دونوں لڑکیاں تین آ جن میں سے ایک جو تھنڈر سیکٹر کی لیڈر کی بیٹی تین آ کی پھے وہ تھوڑی تھوڑی احران ہو جاتی ہے اور تو اور تھوڑی سی پریشان بھی ہو جاتی ہے کہ اتنا پاورفول اٹیک کیا یہ لڑکا جھیل پائے گا لیکن لوی کنگ کی سمجھانے پہ کی تینسر مطلب اگر جیسے اس لڑکی کے سامنے پندرہ اٹیک بھی آ جائے نا تو بھی یہ لڑکا بہت ہی آسانی سے ایک ساتھ پندرہ اٹیکوں کو جل جائے گا یہ تو چھوٹا موٹا اٹیک ہے تو اسے تو بہت ہی آسانی سے جل سکتا ہے اب جیسے لوی کنگ کی بات کی پھے سنتی ہے نا تو وہ تھوڑی حیران ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ لڑکا اتنا چند پاورفول ہے ہائی دیارے اسے تو میں اپنا وائی پرینڈ بناوں گی مطلب کہ یہ تھوڑا رات کی سانس لینے لگتی ہے کہ چلو سامنے پالا لڑکا کم سے کم اتنا تو پاورفول ہے کہ ان دونوں کو وہ بچا سکتا ہے اب جیسی ہمارے جان تینوں جنجیروں کو اپنی اور آتا ہوا دیکھتا ہے نا تو ہمارے جان کے پاس پہری مون کے اٹیک ہے نا بھینگر ٹیکنک اور پام ٹیکنک جان چلتا ہے تو یہاں پر دوسرے تیسرے اور چوتھے پھنگر کا استعمال کر دیتا ہے بولے جائے تو ایک ساتھ تین پھنگر کا استعمال کر دیتا ہے اب جیسی ہمارے جان کے تینوں پھنگر بالے اٹیک سامنے والی جنجیروں سے ٹکراتی ہیں نا ہون کلین کی بندے والی جنجیروں سے ٹکراتی ہیں نا تو یہ جنجیریں چلتی ہیں تو یہاں پر ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں بولے جائے تو ان جنجیروں میں کریک پڑھنے لگتی ہیں اب جب یہاں پر ایک ہون کلین کا بندہ اپنی جنجیروں میں کریک پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے نا تو ہون کلین کا بندہ چلتا ہے تو اپنی ایک ہاتھ کا بلڈ کو ان جنجیروں کے اوپر ڈال دیتا ہے اب بائی صاحب جیسی ہون کلین کے بندے کا بلڈ ان جنجیروں پر پڑھتا ہے نا تو یہ جنجیریں پہلے سے بھی جان پاور پھول ہو جاتی ہیں اور دوبارہ سے ان میں جو دراریں آئیں تھی نا ہماری جان کی پنگر اٹیک کی بجے سے وہ پلک جبکتی ریپیر ہو جاتی ہیں اب جو جنجیریں چلتی ہیں تو دوبارہ سے ہماری جان کی اوڑانگیں بڑھنی لگتی ہیں اب جب جان دوبارہ سے ان جنجیروں کو دینوں جنجیروں کو اپنے اوپر حملہ کرتا ہوئے دیکھتا ہے نا تو جان بھی گصہ ہو جاتا ہے پہلے تو پنگر والی ٹیکنیک میں اس نے بلا سائی ہولی پلیم کا انچ ڈالاتا ہے لیکن اب جان چلتا ہے تو جو اس کی اکیڑا پلیم ہے نا اسے باہر نکال لیتا ہے اب جیسی ہمارے جان ہولی پلیم کو باہر نکالتا ہے نا 35 نمبر کی تو جان چلتا ہے تو اس ہولی پلیم سے سامنے جو جنجیر وارہ اٹیک آ رہا تھا نا ایک کرسٹل بناتا ہے اور ہولی پلیم سے ان تینوں جنجیروں پر حملہ کر دیتا ہے اب جیسی جان کا اٹیک سامنے جنجیروں پر پڑتا ہے نا تو یہ جنجیریں چلتی ہیں تو پلک جمکتی ڈجولب ہو جاتی ہیں بولے جائے تو ٹوٹ کر ٹکڑوں میں بکھڑ جاتی ہیں اب جیسی یہ جنجیریں ٹوٹ کر بکھڑتی ہیں نا تو جو ہون کلین کا بندہ تھا نا ان جنجیروں سے جڑا ہوا تھا اپنی بلیٹ کی بدول ہے اس لیے جیسی یہ جنجیریں ٹوٹتی ہیں نا تو جو سامنے بندہ تھا نا وہ بھی ایک دم بلیٹ کی اُلٹیاں کرنے لگتا ہے اور اس کی بھی ایک دم کتی جیسی حالت ہو جاتی ہے اور وہ کتوں کی طرح ہاپنے لگتا ہے اب جہاں چلتا ہے تو آنگ بڑھ کر سامنے جو ہون کلین کا بندہ ہے نا اسے مارنے ہی پھالا ہوتا ہے تب ہی یہاں پر ایک بندہ آ جاتا ہے ٹیان فے اب جو ٹیان فے کون ہے اس کا پتہ نہیں ہے لیکن جو ہندر سیکٹ کی لیڈر کی بیٹی ہے نا کی فے وہ اسے اپنا بھائی بلاتی ہے مطلب کی بھائی آگا کوئی بیٹا ہوگا ٹھیک ہے پکہ نہیں کہہ رہا جہاں میں انداز سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے آنگ بڑھتے ہیں اب ٹیان فے چلتا ہے تو کی بھے اور جو لیون کنگ تھی نا اسے ڈاڑنے لگتا ہے کہ تم بھلا ایسا کیسا کر سکتی ہو تم پرنسس کو یہاں پر کیسا لا سکتی ہو تمہیں پتہ ہے نا کہ پرنسس کے اوپر ہامیسہ ایبلڈیس کی نظر رہتی ہے تاکہ پرنسس کو کٹنیپ کر کر ہنڈر بیلی کے لیڈر سے کام نکل آیا ہے جیسا کہ لیو کنگ چلتی ہے تو گلتی مان لیتی ہے اب تیمہیں یہاں پر ٹیان پھے چلتا ہے تو جو ٹیان پھے تھا نا وہ ہمارے جان کو پہلے سے ہی جانتا تھا ٹیان پھے چلتا ہے تو یہاں پر لیو کنگ سے ہمارے جان کی ملاقات کروانے لگتا ہے لیو کنگ چلتی ہے تو کہنے لگتے گی ہم ایک دوسرے سو پہلے سے ہی جانتے ہیں لیو کنگ چلتی ہے تو سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ ہم ایسے ایسے جانتے ہیں اب لیو کنگ چلتی ہے تو یہاں پر جو کی فے تھی نا تھندر سیکٹ کے لیڈر کی بیٹی اس کو بھی ایک تم سے ساری باتیں بتا دیتے ہیں کہ جیان ہے نا جو بہت جاندر ٹیلنٹیڈ ہے یہ بندہ ڈاؤو ڈی گریٹ کے پھوڑ اسٹار والا ہیلپنسٹ ہے کی فے چلتی ہے تو تھوڑی حیران ہوتی ہے کہ یہ بندہ میری ہی ایچ کا ہے اور جی اتنا جاندر ٹیلنٹیڈ ہو اور اتنا جاندر پاورپول ہے اب اتنے میں ٹیان فے چلتا ہے تو لیو جی سے کہہ دیتا ہے کہ سیکٹر میں باپس چلی جاؤ پرنسس کو لے کر اس لئے لیو فے چلتی ہے تو یہاں سے چلی جاتی ہے اب اس کے بعد یہاں پر ٹیان فے چلتا ہے تو جو سامنے گون کلین کا بندہ ہے نا اسے پکڑتا ہے اور یہاں سے ایک دسامنے لے جانے لگتا ہے اور جہاں سے کہہ دیتا ہے کہ اس سے مجھے کچھ پوچھنا ہے پولا جائے تو اس سے کچھ مجھے اگلوانا ہے اس لئے تم بھی چلے جاؤ ہمارے جان چلتا ہے تو ٹیان فے کی بات سنتا ہے اور وہ بھی یہاں سے چلا جاتا ہے اب سین سپڑتا ہے پلک جبکتی پانچ دن گجر جاتے ہیں اور پانچ دن بعد کا سین بتایا جاتا ہے یہاں پر جو ٹاپ پچاس بندے تھے نا ان کا اب دوبارہ سے مقابلہ ہونے والا ہے اور اب وہ ٹاپ پچیس میں آنے والے ہیں اب سیکھی ساتھ سین سپڑتا ہے اور پر ہمیں اسی گیٹ کا سین بتایا جاتا ہے جہاں پر جو کمپیٹیشن کا پہلا لیبل آیا تھا نا جہاں پر تس ہزار لوگ ایک ساتھ انٹری لیے تھے لیکن اب اس بار اس گیٹ سے صرف پچاسی لوگ اندر جاتے ہیں اب جیسی جی اندر جاتے ہیں نا یہاں پر پچاس لوگ بولا جاتے ہیں تو پچاس بندے تو ان میں سے ایک بندہ ہمارے جان بھی ہوتا ہے اب جیسی ہمارے جان یہاں پر آتا ہے نا تو وہ یہاں پر لیو کنگ اور کی پھے کو انوپپ کر لیتا ہے کہ وہ آس پی سی ہے ہمارے جان چلتا ہے تو چاروں طرف دیکھنے لگتا ہے لیکن انہیں کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے اتنے میں جو یوران تھی نا وہ ہمارے جان سے پوچھنے لگتا ہے کہ کیا ہوا ہمارے جان چلتا ہے تو منہ کرتا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں اب جان چلتا ہے تو آنگ بھڑتا ہے اور یہاں پر سامنے جو تیان پھی تانا اسے وہ دیکھتا ہے ہمارے جان سمجھ جاتا ہے کہ جو تیان پھی ہے ان پچاس بندوں کو بولا جائے تو پچاس بندوں کا کمپریشن کرانے کے لیے یہاں پر چنا گیا ہے باتانے لگتا ہے جیسے کہ آپ سبی لوگوں کو پتا ہے کہ دس ہزار لوگ میں سے صرف آپ پچاس اسٹوڈنٹ ہی بچے ہوئے ہیں اور آج پچاس میں سے صرف پچیسی اسٹوڈنٹ بچے ہنگوں گے اور میں ایک اور بات آپ کو کلیر کر دیتا ہوں کہ جو تھنڈر سیکٹ ہے نا اس میں ٹوٹل دس جگہیں ہیں لیکن دس جگہوں میں سے ایک جگہ تھنڈر سیکٹ کے ایک خاص انسان کے لیے بک کر دی گئی ہے اس لئے آپ تھنڈر سیکٹ میں صرف نوہی جگہ ہیں اس لئے آپ سبی کو آپ یاد رکھنا چاہئے کہ آپ کو آپ ٹاپ ٹین میں نہیں ایک کنگ کو ہنڈر سیکٹ کی اور سے وہ ایک جگہ دی جائے گی اس لئے سایدہ یہاں پر صرف نوہی جگہ بچی ہیں ہمارے جان چلتا ہے تو یہاں پر سوچنے لگتا ہے کہ چاہ کچھ بھی ہو جائے اسے وہ کومپریشن مطلب کی ایک کومپریشن جیت نہیں ہے اب اس کے بعد یہاں پر جو ریڈ اسٹک اور بلو اسٹک ہوتی ہیں سبھی لوگ انہیں چننے لگتے ہیں اسٹوڈنٹ ہمارے جان کے پاس دو نمبر کی اسٹک آتی ہے اب مقابلہ ہونے لگتے ہیں بندے چلتے ہیں اسٹوڈنٹ چلتے ہیں تو ایک دوسرے کو ہرانے لگتے ہیں اتنے میں ہمیں یان ران کو بتا جاتا ہے جس کا کی ایک نمبر تھا ایک نمبر نہیں ہوگا اس کا ساید تین نمبر ہوگا اس میں ساید گلت لکھا ہے کیونکہ نمبر الٹی سے صرف رہے ہیں تو اس کا تین نمبر تھا اب یان ران چلتی ہے تو میدان میں اتر جاتی ہے اتنے میں ہمیں سامنے والے بندے کو بھی بتا جاتا ہے اس کا بھی تین نمبر تھا اور بو بھی میدان میں اتر جاتا ہے اب جو سامنے والا بندہ تھا نا یان ران کے سامنے اس کے پاس آئیس والی سکتیاں تھیں اور اب ان کی پائٹ کو میں اگلی ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا پھر کوئی نہیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ٹکر اور ہاں کوئی ٹارگٹ نہیں ہے مجھے کر ہوئے گا صرف بس چینل کو سسکرائب کر دینا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ٹکر